نبسکر بہت سواغت ہے آپ سبھی کا آپ دیکھ رہے ہیں ٹوٹل نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں پنکش روتیلا حریانہ میں چناوی سرگرمیاں تیج ہیں جیسے جسے چناو نزدی کا رہے ہیں سیاسی دل ترہ ترہ کے جتن میں جھٹے ہیں کیوں ان کو جادہ بوٹ ملے اس کے لیے الگ الگ رنیتی بنای جا رہی ہے ہر طبقے کو رضیحانے کی کوشش ہو رہی ہے سیاسی پیچھ پر جاتی ہے گنیت لگایا جا رہا ہے ساتھی نظر پردیش کے علپ سنکھیکوں پر بھی ہے اور علپ سنکھیکوں کو رضیحانے کی ہر سنبھو کوشش سیاسی دل کر رہے ہیں لیکن سوال صرف ایک ہے کیا علپ سنکھیکوں کے ساتھ سے ستہ کی کرسی ملے گی اگر ملے گی تو پھر کیسے آج چرچہ اسی پر دراصل ہریانہ میں بی جے پی علپ سنکھیکوں کو رضیحانے کی کوشش کر رہے ہیں بی جے پی کا پانی پت میں مسلم سنبھلن ہو رہا ہے سنبھلن میں بی جے پی کے راشتی علپ سنکھیک مورچہ کے ادھیکچ بھی شامل ہو رہے ہیں ہریانہ کے نو یمنا نگر پانی پر جیسے کئی جلوں میں مسلم مدداتاؤں کی سنکھیا جاتا ہے آج ہمار ساتھ چرچہ میں جو موجود ہیں ان سے اپا تاروپ کراتے ہیں دیوین کاثوریا جی ایسوسیٹ ایڈیٹر پانی پر ڈکٹر مہیش کمار ایسوسیٹ ایڈیٹر حسار ویرین سونی جی ورش پترکار چرچہ کریں لیکن اس سے پہلے خبر چناوی تیاریوں اور اپنی رن نیتی کو فل پروف عملی جامع پہنانے میں لگی بی جے پی ایک نیا پریوک کر رہی ہے جو کامیاب ہوتا لگ رہا ہے بی جے پی نے صوفی سماد مہا بھیان شروع کر کے سنت اور صوفی کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے اس مہا ابھیان کا زمہ مہاراشتر کے ناغپور کے رہنے والے جمال صدقی کو سوپا گیا ہے کیونکہ یہ پریوک یوپی کے ویدھان سبا چناؤں میں سفل لہا تھا پی ایم موڈی کے آدیش پر شروع ہوئے اس صوفی سماد کا پہلا کارکرم ہریانہ میں پانیپت میں ہوا جمال صدقی اپنی ٹیم کے ساتھ سب سے پہلے پانیپت کی ویشو پرسید کلندر شاہ درگاہ میں ماتھا ٹیکنے گئے انہوں نے چادر پوشی کی اور پھر صوفی سماد میں پہنچے اب صوفی کا مطلب کیا ہے صوفی کا مطلب جیسا کمال بھائی نے کہا کہ اس نے درگاہ پھر رہنے والے نہیں صوفی کا مطلب یہ ہے کہ جو سب سے محبت کرے جو سب کے لیے دعا کرے جو سب کا ملا چاہے اور اگر آسان بھاشا میں سمجھے تو جس کے ہاتھ سے دنیا نکل جائے وہ غریب ہو جاتا ہے اور جس کے دل سے دنیا نکل جائے وہ صوفی ہو جاتا ہے جس کے دل میں دنیا کی کوئی محبت نہ ہو وہ لوگوں کے لیے قوم کے لیے وطن کے لیے اپنے آپ کو وف کر دے وہ صوفی گور طلب ہے کہ بی جے پی نے اپنے سوشل انجینرنگ فارمولے کے تحت کئی نئے قدم اٹھائے ہیں دیش کے مسلمانوں کو آر ایسس سے جوڑا جا رہا ہے آر ایسس کے شرش پدہ دھی کاریوں میں شامل اندریش کمار نے میواتی مسلمانوں کے ساتھ مل کر نوزیلے میں کئی گوشہ لائیں کھلوائیں ان کی حالت میں صدھار کیا اس سے بھی خاص بات یہ کہ اندریش کمار نے حالی میں ڈلی میں نظام الدین اولیہ کی درگہہ پر جا کر چادر پوشی کی زمال صدقی کی ٹیم ہریانہ میں بھی اسی رڑنیتی پر کام کر رہی ہے ہندوستان میں ایک زہیدی ہو بھائی چارہ بھائے ہندوستان ترقی کے راستے پر جائے کچھ لوگ اوٹ بائک کے لیے ہمیں آپس میں ابھی بھی لانا چاہتے ہیں اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی صوفی سمباد اویان یہ سبھی کے لیے ہے اس صوفی سمباد میں بی جے پی کے الف سنکھیک مورچہ کے راشتی اوپادیکش اور ہریانہ وقف بورڈ کے پرشاسک چودری زاکر حسین بھی پہنچے تھے ہریانہ میں وقف ماملہ اور درگہوں کے علاوہ مدرسوں کے لیے بھی وقف بورڈ امداد دے رہا ہے جس سے مسلمانوں کے راجنیتک ساماجک اور آرثک حالات بہتر ہوں ہم لوگ کوئی ہوائی راجنیتی یا کوئی قاوی دنیتہ نہیں ہیں سن چھپیس میں بے دادا جی پہلی بار امیلے بنے تھے مروم چو یاسیم تھا آج ستانمی سال ہو گئے کہ تیسری پیڑی میں بہن بھی بنی ہے میں بھی تین بار بناؤں گا اور ہم نے ہمیشہ ہر بات ذمہ داری سے برادری کی سمجھ کے اور برادری کی ذمہ داری کو بڑی سمجھا ہے چھتیس برادری کے پیار کو ہمیشہ بڑا سمجھا ہے یعنی بی جے پی کی سوشل انجینرنگ کیا یو پی کی طرح ہریانہ اور دوسرے راجیوں میں بھی اثر دکھائے گی ہم بھی ان کے ساتھ تین میں کام کر رہے ہیں تو اتر پردیش میں بھی جو دو تین پرسنٹ کی بات رہتی تھی آج جو مسلمانوں کے اور علکھ سکھیوں کے بھوٹ ہیں آج بھاری ماترہ میں بھارتی جنتہ پاج کی کو ووٹ بھی لی کیونکہ جو دھن تھی جو بادل تھے وہ چھٹے ہیں اور اس کے لیے دن اور رات دنوں نے محلت کی امیدیں اس لیے زیادہ ہیں کہ گنگا جمنی تہزیب کی دھارہ کو پروہہ دینے اور سوفی اور سنت کا مطلب سمجھانے کے لیے اس ابھیان کی پہل اور ریپورٹنگ پردھان منطری کے سطر پر ہو رہی ہے بی جے پی کی سوشل انجینرنگ میں پہلے مسلمانوں میں پارٹی کو لے کر بھاروسہ جگایا جائے گا اور پھر ہندووں کو قریب لاکر انہیں سوفی اور سنت کا مطلب سمجھایا جائے گا تاکہ دونوں کے بیچ دوریاں خاتم ہو اسے آپ گنگا جمنی تہزیب بھی مان سکتے ہیں کامیرمین راجی ایش کمار اور سایوگی ڈیمپی ملوترا کے ساتھ دویندر کتھوریا ٹوٹل نیوز پانیپد بیرو تو چناؤ نزدیک ہے اور چناؤ نزدیک ہے تو ہر گھٹنا کرم پر چرچہ ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے کیونکہ اس کے کئی مائنے آگے چل کر نکل سکتے ہیں ہمارے ساتھ دیویند جڑے ہوئے ہیں دیویند چناؤ نزدیک جیسے جیسے آ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہریانہ میں سیاسی جو جنگ ہے وہ دھرم پر جاتی بھی دکھائی دے رہی ہے اس سے پہلے بات بکاس کی ہوتی تھی بات کام کی ہوتی تھی کیا کارن ایسا ہے کہ اب ایسے سمیلن ہو رہے ہیں ان سمیلنوں کے ذریعے سندیش دیا جا رہا ہے بتانے کی کوشش ہو رہی ہے دیویند آپ تک آواج پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی روکٹر مہیش آپ تک آواج پہنچ رہی ہو تو یہی سوال آپ سے ہے کہ آخر کیا وجہ ہے چناؤ نزدیک آتے آتے یہ لڑائی یہ جنگ سیاسی طور پر اب جاتی دھرم پر جاتی بھی دکھائی دے رہی ہے الگ الگ سمیلنوں کے ذریعے بورٹ بینک سادھنے کی کوشش ہو رہی ہے پنکج آپ نے بلکل ٹھیک کا چناؤی موسم ہے اور چناؤی موسم میں اگر ایک ہی گھاٹ پر شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیتی نظر آئے تو سمجھ لیجئے چناؤ ہے اور یہی وجہ ہے کہ تمام جو گھٹنا کرم اب تک دیکھنے کو مرنے ہیں دھارمک لحاظ سے جاتیگت لحاظ سے ہریانہ میں اب کیمیکل کمپوزیشن کو چینج کرنے کی یہاں پر کوششیں کی جارہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی اب علپ سنکھیکوں کو بھی لبھانے کی کوشش کر رہی ہے جس طریقے سے ہم لگاتار اپنے کارکرم میں ذکر کرتے رہے ہیں کہ جات اور جات میں اگلا جو الیکشن ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے تو ایسے میں اب بھارتی جنتہ پارٹی یہاں پر علپ سنکھیکوں کا ساتھ بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے ساتھ کتنا ملے گا یہ ایک الگ سوال ہے لیکن میں اسے اس طریقے سے پریباشت کرنے کی کوشش کروں گا تو میرا ساتھ دے نہ دے میرا ویروض نہ کرے بس اتنا ہی کافی ہے مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اتنا ہی یہاں پر کوشش کرتی انظر آئے گی کہ علپ سنکھیکوں کا بہتایات میں ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو ملے یا نہ ملے لیکن مخر ہو کر علپ سنکھیک بھارتی جنتہ پارٹی کا ہریانہ میں ویروض نہیں کریں جس سے لوگ سبا کے جو چناؤ پرینام سامنے آئیں گے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے انکول بنے رہیں اور ذکر اگر ویدان سبا کا کریں تو ویدان سبا میں بھی اگر علپ سنکھیک کا مخر ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہاں پر یقیناً بھارتی جنتہ پارٹی کی مشکلیں ہریانہ کے کچھ زلوں میں کافی زیادہ بڑھ سکتی ہیں اور ایسی ہی کوشش یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے سوفی اور سنتوں کی نئی پریبھاشہ یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے پریبھاشہ نئی ہے یا پرانی ہے تو پریبھاشہ کو دینے والی لوگ بتا سکتے ہیں لیکن اتنا ضرور ہے کہ چنافی موسم سامنے ہیں تو ایسے میں سوفی اور سنتوں کی نئی پریبھاشہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی جو پدادی کاریاں وہ بتا رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو ووٹ بھی دینا مہج جس طریقے سے 2014 میں جب سرکار بنی تو اس وقت جو نیرےٹیو سیک سیٹ کیا گیا بیچے پی دوارہ 1996 کے بعد 2014 میں شاید میں بھولنا رہا ہوں گلت نہ ہوں تو گیڑ جار مکھی منطری دے کر ایک الگت رہے کی پریپارٹی شروع کی ایک الگت رہے کی سیاسی تصویر پیش کی اور 2019 مقاموں بیش اسے دھوہرانے کی کوشش کی گئی اور اس کا فائدہ لگا کی بی جے پی کو مل رہا ہے اس بار کیا سنکیت مل رہے ہیں کیا آپ اسی لیے تمام مالپسنکھے اور ان لوگوں کا رخ کیا جا رہا ہے جس سے بی جے پی تھوڑا دور رہتی تھی ساتھ اور سے بات تک ہی جا سکتی کہ اگلا جو الیکشن ہرینہ پردیش میں ہونے والا ہے وہ جاٹ اور غیر جاٹ کی پریبھاشا سے سمجھا جا سکتا ہے ہم اب تک یہ بات نہیں کہہ رہے تھے لیکن اب مکر ہو کر یہ بات تک کیوں کہ جا رہی ہے دراصل اوپی دھنکڑ کو اٹھا کر نائب زنگ سینی کو جب سے پارٹی کی کمان دی گئی ہے اس کے بعد یہ جو سنبھاونا ہے اور زیادہ پربل ہوتی ہوں نظر آئی ہیں اور آنے والے دنوں میں تمام زلوں میں سنگٹھن میں پھیر بدل بھارتی جنتہ پارٹی کے زلہ ستر کے نیتاؤں میں ہونا ہے زلہ دھکشوں میں ہونا ہے تو ایسے میں اب جو اگلی لسٹ سامیہ آئے گی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کتنے جاٹ نیتاؤں کو زلہ دھکش کی کرسی پر بیٹھاتی ہے تمام جو دوسرے پتہ دکاری ہیں کیا انہیں جاٹ اور غیر جاٹ کی نظر سے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو شیش نیترت بچائے سنگٹھن کے دوسرے نیتاؤں کی بات کریں کیا اس دشاں میں اس پریبھاشا کے ساتھ ان تمام نیتاؤں کو دیکھا جائے گا یہ ایک اہم سوال ہے اور جس طریقے سے لگاتار ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار سروے اپنے ایکویشنز کو سمجھنے کے لیے اپنے حالات کو سمجھنے کے لیے لگاتار کرواتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی یہ سمجھ رہی تھی کہ جاٹ کا جو ووٹ ہے وہ بمشکل ہی بھارتی جنتہ پارٹی کے خاتے میں آ رہا ہے ایسے میں اوپی دھنکڑ کو جاٹ نیتا بنا کر پردیشہ دیکش بنا کر سامنے رکھنے کا کوئی فائدہ بھارتی جنتہ پارٹی کو نہیں مل رہا تھا بھارتی جنتہ پارٹی نے او بی سی میں ڈینٹ یہاں پر لگانے کی کوشش کی ہے تمام یہ بیان سامنے آئیں گے کہ یہ سمیہ کے حساب سے جو کاریکال ہے اوپی دھنکڑ کا پورا ہو جو کاتا اور کسی دوسرے زمین سے جڑے کاریکارتا کوئی ذمہ داری دی جانی چاہیتے لیکن یقیناً طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ او بی سی میں ڈینٹ لگانے کی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے یہاں پر کوشش کی گئی ہے جاٹ اگر ووٹ نہیں دے رہا ہے تو غیر جاٹ کو لام بند کرنا بھارتی جنتہ پارٹی کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور اگر علپ سنکھاک مخر ہو کر سامنے آتے ہیں تو پریشانیاں بی جے پی کی بڑھ سکتی ہے تو ایسے میں کم سکم اس طرح کے کاریکرام اس طرح کے سمیلن کرنے سے اتنا تو ضرور ہو کہ جو سنکھاک لوگ ہیں وہ چناؤں میں سامنے خڑے ہو کر مخر ہو کر بی جے پی سے ٹکرانے کا کام نہیں کریں وہ سائلینٹ پورٹ میں رہیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی لیے لابدہ سابط ہو سکتا ہے کوشش کریں گے بھارتی جنتہ پارٹی حاصل کر پائے لیکن مجھے جو لگتا ہے سمتوں کی جو پریبہشہ سمجھائی جاری ہے سوفیوں تقنی کی بیعودان دیویند آپ تک آواج آ رہی ہو تو سوال میرا وہی ہے کہ وکاس کی لڑائی تھی وکاس کے مدے پر چناؤ تھا لیکن چناؤ نزدیک آتے آتے اب جاتی دھرم کی باتیں ہونے لگی ہیں پہلے کانگریس والے کہتے ہیں کہ وہ ڈیپٹی سی ایم الگ الگ جات سے بنائیں گے اس کے بعد بی جے پی پردیشہ دھرش کا بدلہ جانا یہ سب اور اب علپ سنکھک یہ سنبیلن کیا کچھ کہتا ہے بی جے پی دوارہ جو کرائے جارہا ہے یوپی کے دھرش پر لاؤ ہوئے تھی آج میں جو پالی پہن میں نیتا ہے یوپی کے دھرش پر لاؤ ہوئے تھی اور یس طریقے سے انہوں نے باہد چہ دیا میں نے تفہر شوال کی پیجے کی میری کمال کر سکتی ہے اور آج بی جے کی ایسانس مورسہ میں رانسیوں کا دکھے ہوگتا وہ یوپی کے دھرش پر لاؤ ہوئی انہیں دنوں کی پیل نے بہت خام کیا رانسیوں کا قام کیا اور اسی کا نزیدیہ تو یوپی نے جو بیٹے کیلے سوشل ویڈیلی کا فارم کا آرمایا تھا وہ اب سمیں کہے ہیں حساب سے یا پرسکل کے ساتھ سے کوئی دکھتا ہے کہ اگر کون سے جو بیٹے آبی ہو سکتے ہیں کون سے مفائل کی جا سکتے ہیں اس سے راہی سکتے ہیں کون سے راہی سکتے ہیں اس سے راہی سکتے ہیں مزدی راہی سکتے ہیں کیسے کون سے ما�ی چاہیست یہ دکھتے ہیں جب آپ کا بڑھرا رہے ہیں اس لیے быстрوں کے باتے ہیں کیونکہ وہ جنودی الساب تحسائیی ہے کہ ایسے اللہ کی راہی سکتے ہیں یوپی میں جو فرمانا کرسکن جیلیس کا پہلے میں آدمائی آسکار ہوتا ہے وہ کان جا پڑھا اور آج جیسا جیسا ہوں نہیں کہا کانیب سے بڑے بیسائے ہوتے ہیں سماغ بیسی کی تو یہ پورا ہے سوپی سماغ ماں اپنیا یہ پہران کمکلی کیا ہے اس پر شکلی سنگو ہے اور ہریانا نیاد پانیسوں سے پہلا کانسلتا ہے اس کا یہ چھلے کہ ہم پورے دیش میں جائے گی چھوپی اور سنس کے پھر سوپن جائے کہ چھوپی اور سنس ایسے ہوتے سپس کا بھرادہ چھوپنا چھوپی ہوتا چلے آپ کی پاس میں آؤں گا ویرین سونی جی ہمارے ساتھ ورش پترکار جڑے ہوئے ہیں ویرین جی اب سے سوال بڑے فلک پر ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوہجار چوبیس کا عام چناؤں نزدیک آ رہا ہے اور اس سے پہلے دیش کے پردھان منتفی نریندر موڈی کے کچھ بیانات بھی سامنے آئے الف سنکھوں کو لے کر جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کے تمام لوگوں کو سندیش دیا کہ کس طریقے سے ان کے بیچ میں جانا ہے حالی میں موہن بھاگوت کے کچھ بیان ایسے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دیش سب کا ہے جو قلوہ ہٹ والی باتیں تھیں اسے ندرنداز کرنے کی کوشش اور ہریانہ کے فلک پر کیسے دیکھا جائے اب بی جی پی یہ مسلم سنبیلن کر کیا کرنا چاہتی ہے کتنا اثر ڈالے گا ہوگا ہے اور مختین سے پالی پکٹی صور कٹ کرنا چاہتا ہے اس وقتیہ جنگ کٹ کرنا چاہتا ہے تو مسلم سماج کو بnect Burnγ سنگگ کپٹو سنگھوں موڑچہ اپنے دنگ سے اپنے دیکھا ہے کہ ہمارا ساری ملک کا تمہارا ساری ملک کا وہاں سے چناؤں جیتا تھا تو وہاں پر ابھی مسلم جو مدداتا سنکھیا میں کہے تو پارٹی اب جو ہاں چھوٹیس کمبر کو ریلی کرنے جا رہی ہے چھوٹیس میں تھے تو ان کو ایک سیوجک بنایا گیا تو اس طرح کے پارٹی اپنے اپنے سیعتی ہے جہاں تک شوشل انجرین کے پاس مہش میں آپ کے پاس آ رہوں اور سوال یہ ہے کہ چودہ سے لے کر اب چوبیس تک ان دس سالوں میں جس طریقے کا سفر ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار کا رہا ہے اس کو دیکھا جائے تو اس میں کئی ایسی گھٹنائیں بھی جس میں کسان آندولن بھی تھا نو کی حالی گھٹنا پہلوانوں کا آندولن سب کو دیکھا جائے تو بی جے پی کے نظریے سے اس کے گراف میں اسے فرق دکھائی دے رہا ہے شاید اسی لیے اب نئے شمی کرن سادنے کی نئے فرمولے لانے کی ضرورت پڑ رہی ہے دیکھیں پنکج ایک اور مہتپون گھٹنا جو منہور بن میں ہوئی تھی دراصل جا ٹارکشن کی ہنسا بھی منہور بن سرکار میں ہوئی تھی جس کے بعد سے اب جو اس کا سیکنڈ ورزن اگر ذکر کرنے کی کوشش کریں تو سرکار کے خلاف جو سب سے بڑا کروش دیکھنے کو ملا تھا وہ کسان آندولن کے دوران دیکھنے کو ملا تھا کافی ساری گھٹنائیں ایسی ہوئی جس سے سرکار کو یہاں پر ڈینٹ جھیلنا پڑا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی دراصل لگاتار میں ایک ذکریاں پر ہر روز کرتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگرس میں دراصل مول انترکہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی کسی بھی سمسیاں کے کسی بھی سنکٹ کے آنے سے پہلے ہی اس کا کلکولیشن کرتی ہے اس کا آنکل انہوں نے بھارتا علاج کرتی ہے نیدان کرتی ہے لیکن کانگرس پارٹی ڈیڈ بوڈی کا پوسٹمارم تک نہیں کرواتی اور پوسٹمارم ہو تو اس کے ریپورٹ کی سمکشہ نہیں کرتی ہے یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی حالات کو سمجھ کر سمیں رہتے پرستیتیوں میں پریورتن کرنے کی کوشش یہاں پر کر رہی ہے جس طریقے سے میں لگاتار ذکر کر رہا تھا کہ وہ بھی دھنکڑ کو اٹھا کر نائب سنگھ سینی کو OBC میں ایک بڑی جاتی ہے سینی جاتی اور سینی جاتی کو سرکار کے ساتھ جوڑنے کی کوشش یہاں پر لیے تراصل کسی بھی رادریتک دل کو اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو سرسری طور پر کوئی بھی نیتا کوئی بھی چہرہ سینی سماج کا ایسا نہیں ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے علاوہ پارٹی میں کہیں اسے نیترتب دکھائی دیتا ہو کہیں اسے سمبھاونا ہے دکھائی دیتی ہو OBC کا سب سے بڑی یہ جاتی مانی جاتی ہے سینی جاتی اور سینی جاتی کو یہاں بھارتی جنتہ پارٹی سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جات اگر ناراض ہے تو سنکھیکوں کو سادھنے کی کوشش یہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہے تمام وہ ایکویشن جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے فائدے من ثابت ہو سکتے ہیں تمام ان کیلکولیشنز پر کام کیا جا رہا ہے پورٹل سسٹم میں بھی لگاتار اب لوگ یہ ذکر کرنے لگے ہیں کہ اتنی زیادہ سویدھائیں سرکار پورٹل سسٹم کے ذریعے دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو پورٹل اب تک سرکار کے لیے سنکھٹ بنے ہوئے تھے وہ اب لوگوں کے لیے فائدے کا سودا ثابت ہو جائے کم سے کم چناؤی موسم میں ایسا ہو جائے یہ سرکار لگاتار کوشش کر رہی ہے دیوین آپ تک آواز آ رہی ہو تو یہی سوال آپ سے بھی ہے کیونکہ میں کوئی ایسا لگا ایسا دکھائی دیتا اور بی جی پی بالے بھی شاید اس پر اپنا گنیت بٹھا رہے ہوں گے دو جار چودہ میں پونڈ محمد کی سرکار دو جار منیس میں آئے تو محمد سے چوک گئے اور اس کے بعد دوہجار اکیس کا نکائے چناؤ جس میں بی جی پی نے اس پردشن کو بھی ضرور دیکھا ہوگا اس کا آقلن ضرور کیا ہوگا اور اب یہ نئے فارمولے بن رہے ہیں بلکل دیکھیں پنکج میں پھر کہوں گا جب چناؤی راجنیتی ہوتی ہے سرکار چلانا الگ بات ہے پارٹی چلانا الگ بات ہے اور چناؤی راجنیتی کا سامنا کرنا الگ بات ہے چناؤی راجنیتی میں کئی طرح کے تناو ہوتے ہیں کئی طرح کے نفعے نقصان ہوتے ہیں پرستیتیوں کے مطابق بنائی جاتی ہے اب جس طرح سے مہیز جی کہہ رہے تھے کہ جات نون جات کے مدے کو بی جی پی کی طرف سے ہوا دی جاری ہے ایک طرح سے ایک تصویر کھینچ دی گئی ہے کہ آگے آنے والا چناؤ کیسا ہوگا تو جب کہیں ڈیمیج ہوتا ہے کوئی نقصان کسی کا ہوتا ہے تو اس نقصان کو روکنے اور اس نقصان کی بھرپائی کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے اس رنیتی پر کام کیا جاتا ہے اس ماملے میں بی جی پی سب سے آگے ہیں چاہے پلاننگ کی بات ہو ایکزیکویشن کی بات ہو منیٹرنگ کی بات ہو اور منیجمنٹ کی بی جی پی کی سبھی طرح کی تیار ہے لا جواب ہے اور کہیں چوک کی گنجائش بھی نہیں رہتی اس ماملے میں جب سے بی جی پی دوہزار چودہ میں کیندر میں آئی دوہزار چودہ میں ہریانہ میں آئی دوسری پاری کھیلے جاری ہے اور تیسری پاری کا انتظار ہے تو بی جے پی سب ہی طرح کی تیاریوں میں پوری طرح سے مکمل ہے اور دوسروں سے ایڈوانس چل لی ہے تو اب جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں کہ اگر جاٹ ووٹ بینک کا ڈینٹ پڑھتا ہے اور میں آپ کو پنکت یہ ایک بات یہ بھی بتاتا ہوں دوزار چودہ اور دوزار انیس کے چناؤں میں کیندر میں موڈی سرکار بنی تھی اتر بھارت کے جو راجیہ تھے راجستان تھا مدہ پردیش تھا بیہار تھا یوپی تھا ہریانہ تھا ایمن دلی جہاں کیجریوال مکھے منتری رہے تھے وہاں ساری کی ساری سیٹیں بی جے پی کو گئی تھی تو اتر بھارت میں بی جے پی کو لگتا ہے کئی نہ کئی نقصان ہونے کا اندیشہ نظر آ رہا ہے اور ساؤتھ میں کوششیں کی جاری ہے لیکن وہاں کچھ زیادہ ہے نہیں تو اتر بھارت پر پورا فوکس پارٹی کر یہ جو بڑے راجیہ بھی ہے گجرات ہے مدہ پردیش ہے بیہار ہے یوپی ہے ہریانہ ہے دلی ہے تو یہاں سے ایک بڑا لوٹ سیٹوں کا لوگ سبا میں ملتا اب چونکہ لوگ سبا کے چناؤ پہلے اور موڈی جی کا چناؤ جیتنا اور بڑے گیپ سے جیتنا بہت ضروری ہے بی جے پی تاکہ آنے والے چناؤ میں بیدان سباوں میں راجیوں میں مضبوطی سے لڑ سکے یہی بجائے کی جیسے ہریانہ کی بات کریں جات نون جات کا ایک پکچر کلیر کر دی گیا ہے کہ چناؤ کس دشا میں جائے گا اس میں باقی جگہ جہاں مقصان تھا اس مقصان کو کیسی کنٹرول کیا جائے اس کی بھرپائی کی جائے مرکلت ہے آپ سنکھے کو پر اسی طریقے سے دورے ڈالے جارہے ہیں ہم کو رجانے کی کوشش کی جارہی ہے اور میں کہوں گا کہ جس طریقے سے یوپی کے دوہزار بائیس کے ویدان سبا چناؤ میں کافی مسلمان ووٹرز بی جے پی کی طرف آئے جس طریقے سے یوگی سرکار نے ریپیٹ کیا اور وہی کوشش ہیں اب ان راجیوں میں ہو رہی ہے چاہے دلی کی بات ہے ہریانا کی بات ہے یہ جو فارمولا ہے ہریانا میں نے یوپی میں نہیں پورے دیش میں آزمانے کی کوشش کی جارہی ہے اور اس کیلئے بقاعدہ ایک ٹیم بنائی گیا جو اس کام ایکسپرٹ ہے جس نے یوپی میں ریزلٹ دیتے اب ہریانا میں اور لوگ سبا چناؤں میں ان سے اچھے ریزلٹس کی اچھے نتیزوں کی امید کی جارہی ہے بریان سونی جی بی جی پی کو کیا کوئی ڈر ستا رہا ہے کیونکہ دس سال آپ کی پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے چاہے آپ کیندر کے نظریہ سے دیکھیں یا آپ پردیش کے نظریہ سے دیکھیں جس طریقے سے موجودہ وقت میں بی جی پی کی استطیق خاص کا پردیش ادکش کا بدلنا اور اب جاٹ اور غیر جاٹ میں پردیش کی سیاست کا اُلجنا یہ ڈر کا حصہ ہے کیا اگر ڈر ہے تو پھر کیوں ہے دیکھیں سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ دس برش کا سمیں کافی ہوتا ہے لیکن یہ تو کیندر میں بھی ہو گیا لیکن کیندر میں موڈی ہیں تو موڈی کی جو لیڈرشپ ہے وہ سب کو سبکاری ہے لیکن ہریانہ میں کوئی موڈی نہیں ہے سب سے جڑی بات یہ ہے کہ جو ہریانہ کی لیڈرشپ ہے وہ بہت کمجور ہے وہاں لوگوں میں اتنی طرح کی آستہ نہیں بنا پائی لوگوں اتنا پسند نہیں کرتے جتنا کیندر میں موڈی جی کو کرتے ہیں ہریانہ میں اس طریقہ ایک دکھائی دیتا ہے حالکہ منورلال جی نے اب جو ہے اپنی چھوی بنانے کے لیے پریاز شروع کے ہیں اب ہریانہ رو بیز کی بس میں سفر کرتے بھی وہ دکھائی دیتے ہیں لوگوں سے باتچیت کرتے دکھائی دیتے ہیں اور حالی میں ایک ان کا ایک جو ہے ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے جس کے اندر وہ پنچکولہ میں ایک چوکیدار کی ویش بوشہ میں جا کر میلے میں لوگوں کی بہاناؤں کو جو آنے کا پریاز کر رہے ہیں تو اس طرح دیکھا جائے تو منورلال جی نے اپنی چھوی کو بدلنے کا پریاز کر رہے ہیں اور یہ بھی یہ لگے کہ وہ جنتہ کو سہید سولب ہے یہ بھی اس بات کا ایک مجھے ایک جو ہے پرسنگ یاد آ گیا روتا کے اندر اکیل بات کے جو ہے کوی سنگم کی اور سے کوی سمیلن تھا اس سمیلن کے سیوجک ان سے جو پہلے منورلال جی سے پہلے سنگھنر منتری رہے ہیں جنگی شمیتل اس کے ایوجک تھے تو روتا کے اندر کوی سمیلن تھا تو جنگی شمیتل جی کہا کہ آج ہم اس کرم بھومی میں منورلال جی اور میں نے ایک اٹھے کام کیا ہے جب منورلال جی کی باری آئی تو انہوں نے کہا نہیں بھئی اپنے باشن میں کہا انہوں نے میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا جنگی شمیتل جی سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے یہ بھی باگ پچھا رک تھے اور میں ان کے نیچے جیلا پرچھا رک تھا تو میں نے ان کے نیچے رہ کر بہت کچھ سکھا ہے یہ ان کی سردہ اور شالیمتہ کا پریڈاب ہے تو منورلال جی اپنی چھوی کو بھی بدلنے کا پریاس کر رہا ہے اس چھوی وہاں کتنی بدل پائیں گے بداتوں کا کتنا بشواس جیت پائیں گے یہ بھی دانسوا چناؤں کے ریزلٹ بتائیں گے چھوٹا سا سوال آپ سے ہے چھوٹا سا جب آپ چیئے ہوگا وقت ازازت نہیں دے رہا ہے یہ جو گنیت فارمولا بڑھایا جارہا بی جے پی کی طرف سے کتنا فائدہ من بی جے پی کے لیے اگر کانگریس کے چسمے سے دیکھیں تو کیا ان کو ڈینٹ ہے دیکھیں ابھی تک مانا یہ جاتا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ مسلم ووٹوں پر کافی ادھاری تھی ابھی اور ابھی بھی یہ مانا جا رہا ہے کہ چناؤں میں جو مسلم کا جو ووٹرز کا ایک رجحان ہوتا ہے بی جے پی بھی رو دیئے لیکن کانگریس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کانگریس سے اس ووٹ بینک کو چھیننے کی کوشش بی جے پی کر رہی ہے اور یو پی میں فارمولا یہ آزمایا گیا اور یو پی کے پریوں کو دیکھتے ہوئے بھی ہریانہ اور باقی جگہ اس فارمولے کو آزمایا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں پہلے کے مقابلے شاید زیادہ مسلم ووٹرز بی جے پی کے ساتھ جڑ سکتے ہیں یہ کوشش کی جاری ہے چلے بہت شکری ہے آپ تینوں کا ماسہ جڑنے کے لیے اور چرچہ کے لیے جا رہے ہیں فارمولے اور اسے جمین پر آ کر بتانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ اس بار کچھ اس طرح کی تصمیر رہنے والی ہے اپنا بولٹ بینک مجبوط کرنے کی کوشش میں سیاسی دل